جس طرح بھی یہاں کا آخر کے دور میں آنے والی کوئی مخلوق ہے اور پہنچی وہ پیچھے کے دور میں ہے اور کافی دفعہ سائٹ ہو چکی بھی ہے کچھ علماء کرام نے تو بہتر لکھ دی ہے تحریری طور پر کہ حضر سلمان علیہ السلام کے دور میں بھی سائٹنگ ہوئی بھی اس کی اور پروپرلی ایکشنز ڈیکارڈیڈنس ایک فکر تو یہ ہے بارے میں کہ حضر سلمان علیہ السلام میں جب سبا کا تخت منگوایا تھا تو دجال نے لہا کے دیا تھا انبیاء کرام کے پاس جو موجزات ہیں اور دجال کے پاس بھی اسی طرح کی طاقتیں لگ رہی ہیں کہ وہ غیب کی کچھ طاقتیں ہیں جس پہ وہ عمل کر رہا ہے تو ان دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا اس کی دھوڑی سی موجزات کرتا ہے ایسے تو ممکنات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی مگر جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں اس ٹیکسٹ کو جو کہ حدیث کے ثروع اور ان تمام کتب کے اندر جو جو معاملات لکھے ہیں وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے کہ اس میں اچمبے کا انسر نہ ہو میسیف سرپرائز ہے ایکیوٹ شاک تو اگر سائنس ترقی کر کے ادھر تک پہنچے گی اور ایک بندہ وہاں پہ اس سائنس کے معاملات کو استعمال کرے گا تو پھر کیا اچمبہ ہونا پھر کیا سرپرائز ہے پھر تو موجزہ ہی نہیں پھر تو کچھ طاقتیں ہیں پھر تو ایک کیا ایک پارٹی تجال کیا گیا تو دوسری پارٹی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اسی سائنس کو استعمال کر رہی ہوئی ہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے سوال سے آپ کو میں آپ کو یہاں پہ لے جاتا ہوں کہ یہ بات پتا ہوں نہیں ضروری ہے کہ تجال صحابہ اکرام سے ملاقات کر چکا ہے جس طرح بھی یہاں کا آخر کے دور میں آنے والی کوئی مخلوق ہے اور پہنچی وہ پیچھے کے دور میں ہے اور کافی دفعہ سائٹ ہو چکی بھی ہے کچھ علماء کرام نے تو بہتر لکھ دی ہے تحریری طور پر کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بھی سائٹنگ ہوئی بھی اس کی اور پراپرلی ایکشنز ریکارڈڈنس کے ایک فکر تو یہ ہے اس بارے میں کہ حضرت سلمان علیہ السلام میں جب صحابہ کا تخت منگوایا تھا تو دجال نے لہا کے دیا تھا یہ وہی مخلوق ہے جو کہ اس طرح کے حرکتیں کرتی رہی ہے مگر یہ بات ہوتا ہے چلیں وہ تو چلیں جنہوں نے جو بھی لکھ دیا کہ دجال صحابہ اکرام کے دور پر پایا گیا ہے ملاقات ہوئی ہے اور جو حدیث بہت ضروری ہے وہ پتہ کرنی ہے اس سوال کے جواب میں آپ کو بتا دوں کہ دجال نے انکوائری کی تھی جب وہ اس کو صحابہ اکرام نے دیکھا تو وہ ایک زنجیروں میں بندہ ہوا تھا اور وہ اس طرح بندہ ہوا تھا کہ وہ چھوانے کی کوشش کرتا تھا اپنے آپ کو اور ہوا میں جاتا تھا اور پھر زنجیروں سے بندہ ہوا تھا تو اوپر تک جا نہیں سکتا تھا پھر واپس آتا تھا پھر اوپر جاتا تھا وہ کیا ہے اور کس قسم کی زنجیر تھی وہ تو خیر جس طریقے کا معاملہ اس وقت لوگوں نے دیکھا وہ بیان کر دیا مگر لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی زنجیر تو نہیں ہے کہ جس کو وہ باندھ کے ہزاروں فٹ کی کوئی لوہی کی زنجیر ہے اور وہ اس سے وہ نکل نہیں سکرا جو اس طرح کی طاقتیں رکھتا ہے اس سے زنجیر نہیں ٹوٹ رہی ہے اس کو ایک چھوٹے سی بڑھیا جو ہے سائز کی چھوٹے سی سائز کی بڑھیا اس نے اس کو قابو کر کے رکھا ہے تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے آپ کو مفروضہ میرا یہی ہے کہ آپ نے وہ عدیس پڑھی ہوئی ہے ایڈیس میں صحابی گئے ہیں اور اس سے ملے ہیں وہ گم ہو گئے تھا ان کا جہاز جنہیں نہیں سنی ہوئی حدیث یا پڑھی ہوئی ان کو میں بس اس کا خلاصہ بتا دوں کہ نبی اسلام نے بسی سے نبی میں ممبر پہ تشیف لائے اور ایک ایمیڈیسی دکھائی ایمیڈیسی کی ایک خبر جلدی سے سنانی ہے اور انہوں نے تمیمداری کو یہ باہر میں بتایا کہ تمیمداری نے مجھے اپنا واقعہ سنایا یہ ہے کہ وہ جہاز پہ بہری جہاز پہ سفر کر رہے تھے کہ کافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے اور وہ جہاز پانی میں ہی طوفان کی نظر ہوا اور گم ہو گیا اور کافی عرصہ پانی میں ہی ادھر ادھر اپنے منزل تلاش کرتا نہیں ملا یہاں تک کہ ان کو ایک جزیرے پہ جا کے رکا جہاز وہاں پہ انہوں نے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی جو کہ بالوں سے پوری طریقے سے کورٹ تھی اگر وہ بات کرتی تھی مخلوق اور وہ مخلوق نے آکے باقاعدہ ان کا استقبال کی اور کہا کہ کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے بتایا کہ عرب سے آئے ہیں تو وہ اسی زبان نے بات کرتی تھی یہ پہ جو سوچیں اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک جو کہ عرب سے آئے ہو تو تمہیں میں نے ایک چیز دکھانی ہے اور ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ ان کو وہ مخلوق جو ہے وہ ان کو ایک کٹیاں میں لے گی جو وہاں پہ ایک بڑیہ تھی اس بڑیہ نے کہا کہ آپ لوگ عرب سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی تو انہوں نے اس بڑیہ نے کہا کہ ایک جوان کی طرف اشارہ کیا کہ جو جکڑاوہ تھا دنجیروں سے حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ اسے مروی حدیث ہے کہ اس حدیث میں ان صحابہ اکرام نے دیکھا نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال ہوا میں آسمان کی طرف اڑتا تھا اور پھر سنجیر سے جکڑی رہا تھا اور پھر واپس آ رہا تھا پھر اس طریقے سے اس کی مومنٹ شتی نہیں وہ چل رہی تھی بارہ اللہ نے نہیں چھڑوا سکتا سنجیر تو اس نے جب دیکھا کہ عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں تو اس نے پوچھا تین چیزیں پوچھئے اس نے اس نے کہا کہ کیا ایک فلان علاقے میں جو جورڈن میں وہاں پہ ایک مشہور باغ ہے وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے یا خوشک ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے پھر اس نے دریاء کا پوچھا ایک فرات کا اور ایک اور کسی پانی کے ذخیرے کہا کہ کیا وہ بھی ابھی پانی ہے اس میں یا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں کوئی تو پانی ہے اس میں کوئی خوشک نہیں ہوا پھر اس نے کہا کہ کیا عرب میں کسی بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں اعلان کر دیا ہے پھر اس نے کہا کہ تمہاری لوگوں کی بہتریسی میں کہ تم اس کے اوپر بیعت کرو اور تمہاری بچت ہو جائے گی اس سے اب یہ واقعہ پھر یہ نکل پڑے واپس خیر جنہوں نے دھانٹ سے پہنچ چکے سے عرب انہوں نے آکے اس وقت حضرت تمہاری مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے یہ اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ ان کے بعد اسلام لائے اور ان کے بعد نبیل اسلام کو بتایا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو چونکہ یہ نبیل اسلام نے خود امبر پر اعلان کیا اس پوری حدیث کو بتایا ہمیں پورے واقعے کا بیان کیا ہمارے تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام سے یہ مخلوق ملی ہے اب رہی بات دجال نے تو ابھی آنا ہے تو وہ پہلے کیسے ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور ریلم کے اندر کسی اور جہان کے اندر سے انٹرین ایکزٹ ڈوروے تینڈسکی میں یہ بات کر رہا ہوں نا صحابہ کاف نے جو ماملہ اس بھی طریقے سے اس کو کرنا آتا ہے یہ اگمہ تہہودیوں نے یہی تین چیزیں پوچھیں گی اور اسی دجال کا ہی ویٹ ہو رہا ان کا وہ دجال نہیں کہتے وہ تو مسیح کہتے اور نبی اسلام نے بھی مسیح ہی کہا ہے اس دجال کا نام مسیح ہی ہوگا یہ مسیح کے نام سے آئے گا دنیا میں وگر یہ اصلی مسیح نہیں یہ مسیح الدجال ہے اور ہمارے جو مسیح ہیں عیسی بن مریم وہ ان کا نام بھی مسیح ہے اب آپ کو کیوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات پتائی ہے کہ یہ ہے کوئی عام ساتھ تو مرضا نہیں ہے کہ ابھی اس نے آنا ہے مگر پہلے بھی اسی دنیا میں پائے گیا ہے اور انسانوں سے ملاقات کی ہے اب اس نے کیا سوال پوچھیں یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے اس نے وہ سوال جو پوچھے ہیں وہ ٹائم کے پوچھے کس ٹائم پر اور اس نے ان دروازوں کے پوچھے کہ ایدر آف دیس دو ٹھنگز وہ اگر پانی چل رہا ہے تو پھر فراد کے پانی کا ورنہ کیا تعلق ہے ٹھیک ہے اور اس سمجھیں تو حدیث ہے اینڈ اف ٹائم کے اوپر فراد کے پانی کی یہ ستھونے کا پاہر نکلنا ہے ٹھیک ہے